بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ امت مسلمہ کی دعوتی علمی فکری اور تہذیبی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اہد صاحب اور تابعین کی سٹڈیز پوری ڈیٹیل سے ہم کر چکے ہیں آپ نے یہ پورا دیکھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کا ٹائم تھا 11 ہجری جو 632 اسی کلنڈر تھا اور اب پوری ڈیٹیل سے پڑ چکے کہ پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کے فوراں بعد ایک ابتدائی بہران کا دور آیا جس میں کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ معاملہ مینج ہو گیا اس کے بعد پر استحکام ترقی اور توسی کا پیریٹ 12-34 ہجری کا آیا جس میں مسلسل اروج اروج بھی کیسے ہوا کہ اس زمانے میں جو دو سپر پاورز تھیں اس زمانے میں رومن ایمپائر اور پرشن ایمپائر دونوں سرندر ہوتی چلی گئیں اور مسلمانوں کی پھر جو حکومت ہے وہ ایران سے لے کے لیبیا تک پہنچ گئے لیکن اس کے بعد پچھلے لیکچرز میں آپ نے پوری ڈیٹیل سے پڑا تھا کہ داخلی بوران یہ آیا یہ 34-40 ہجری کا پیریٹ ہے کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کی ٹائم تھا اور پھر علی رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی تو اس میں یہ کرائسس آئے لیکن پھر وہ مسئلہ حل ہو گئے اور پھر اس کے بعد دوبارہ استحکام کا پیریٹ 40-60 ہجری جس میں حضرت حسن اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے دونوں نے اتحاد کر لیا اور اس سے پھر یہ معاملہ پھر مزید ڈیولپمنٹ کا ہوتا رہا سلسلہ یہاں تک آپ پڑ چکے تھے اب ہم اگلا پیریٹ شروع کر رہے ہیں جو سکسٹی ٹو سیونٹی تری اجری اس میں ایک بہران آئی تھی کہ یہ بہت سی بغاوتیں حکومت کے اگینسٹ ہوتی رہی لیکن پھر یہ امپروو ہو گیا معاملہ اور پھر یہ سیونٹی تری ٹو ون ٹوئنٹی فائیو ہجری پیریٹ میں تب یہ معاملہ ہوتا رہا ریزولپ اور امپروومنٹ آتی رہی اور تب تو اروج ایسا ہوا کہ اسپیشلی سپین فتح ہو گئی سندھ بھی فتح ہو گئے اور پھر یہ ترکمانستان ازبکستان یہ پورا ایریا بھی فتح ہو گئے تھے اور بڑا سکون اور امن کا پیریٹ رہا لیکن اس کے بعد پھر ایک اور کرائیسز آئے ون ٹوئنٹی فائیو ٹو ون ٹرٹی تری ہجری میں تو اس کی ہم ہم سٹڈی کر رہے ہیں یعنی یہ کرائیسز میں جو تحریکیں پیدا ہوئی تھیں ایک سیاسی اور مذہبی تحریکیں اور ان کے کیا ریزولٹ آئے تو یہ ہم انشاءاللہ اس لیکچر اگلے لیکچر اس میں ہم یہ کور کر لیں گے پھر اس کے بعد اگلے لیکچرز میں ہم معاشی معاشرتی تہذیبی علمی اور دعوتی ہسٹری میں کیا کیا ایمپروومنٹ آئی ہے یہ ہمارے اگلے لیکچرز کا انشاءاللہ ٹوپک ہوگا تو یہ آج کے لیکچر اگلا لیکچر اور وہ سکتہ تین لیکچرز میں یہ پوری ہو جائیں کہ یہ کون سی تحریکیں پیدا ہوئیں اور اس میں کیا ریزولٹ آئے اب سیاسی اور مذہبی تحریکیں آپ پہلے تو پڑ چکے کہ صدیقی حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق اور عثمان رضی رنم کی حکومت میں کیا ایک سیاسی اور مذہبی تحریکیں تحریک ارتداد پیدا ہوئی پھر مسلمانوں کا پھر جوابی تحریک کیا ہوا اور پھر باغی تحریک ہوئی تھی اس کو پورا پڑ چکے تھے لیکن اب ہم ان کے مذہبی اور سائیکولوجیکلی ان کے کیا کیا پوائنٹو بیو تھے اس کی سٹڈی آج ہم کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ حضرت علی اور معاویہ رضی رنمہ کے زمانے میں جو تحریکیں پیدا ہوئی تھی جو جنگ جبل پھر جنگ سفین اور یہ ساری تحریکیں جو پیدا ہوئی تھی پھر کیا ہوئی تھی یہ پڑ چکے تھے لیکن اب ہم تابعین کا یہ پیڈی آڈ ہے کہ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہو گئی تھی سکسٹی ہجری میں تو تب سے یہ کرائیسس میں تین تحریکیں پیدا ہوئیں ایک تحریک خورج ایک شیعہ تحریک اور پھر مین اسٹریم مسلمانوں کی ایک سیاسی رجانات کیا تھے یہ ہے آج کا ٹوپک جب ہم سٹڈی کر رہے ہیں اچھا اس کو جانے سے پہلے ایک بار ذرا وہی جو پچھلے لیکچرز میں آپ نے پڑھا تھا کہ تحریکوں کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں اور اس کی کیسی سائیکالوجی ہوتی ہے اس کی ابھی ہم یہ سٹڈی کر رہے ہیں اس وقت جو ہے تو اس کو ضرور اس کو ضرور اب دیکھ لیجئے کہ کس کس طرح کے ایسے معاملات جو ہیں وہ ہوتے رہے ہیں اب یہ دیکھیں تحریکوں کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں تحریک جیسے میں نے پہلی بتایا تھا کہ یہ بالکل پانی میں جیسے ایک حلچل پیدا ہو جاتی ہے جیسے پتھر پانی میں ڈالتے ہیں تو کیسے ایک حلچل ایک بہت ساری لہریں پیدا ہو جاتی ہیں سیم انسانوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے یعنی تب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ ایک حلچل آتی ہے تو پھر کچھ لوگ بڑا ایک ایکٹیوٹی ایکٹیو کرتے ہوئے یہ سیاسی تحریک بھی بن سکتی ہے مذہبی تحریک بھی تو اس سے ایک پورا حلچل پوری ایریے میں اس ملک میں کم از کم ہو جاتا ہے کیا تحریک ہمیشہ خیر کے لیے ہوتی ہے تو اس کا جواب میں نے ارس کیا تھا کہ کبھی نیکی کے لیے بھی ہوتی ہے کبھی برائیوں کے لیے بھی ہوتی ہے نہیں جس تحریک کے لیڈرز کی جو بھی نیت ہو اس کا ریزلٹ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے تحریک کی لائف سائیکل میں نے پوری ڈیٹیل سے ارث کیا تھا کہ سٹارٹ میں پہلے کیا ہوتا ہے عدم اتمنان اور پھر اصلاح کی کاوش یعنی ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور ان کو یہ کچھ پسند نہیں ہو رہا ہوتا جو معاملہ ہے تو اب اس کے لیے پھر اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد چاہیے مذہبی معاملہ ہو یا پولیٹیکل معاملہ ہو اس کا ایک ٹارگٹ وہ تیار ہوتا ہے یہ نمبر ٹو ہے پھر تیسرا فیض آتا ہے اصلاح اور دعوت کے جس میں ایک یہ پوری ریفارمر موومنٹ چلتی ہے ہر طرف لوگوں کو یہ دعوت پہنچاتے رہتے ہیں معاملات کو اچھا اب اس میں کبھی تو یہ ہوتا ہے مخالفت آ جاتی ہے جس میں پرابلمز آتی ہیں اور پھر کبھی عروج بھی آ جاتا ہے کلائم ایکس ایسا آ جاتا ہے کہ پوری تحریک پھیل جاتی ہے جب پھیلتی ہے تو پھر اس کے بعد پھر کبھی جب مشکلات آ رہی ہوتی ہیں تو پھر ایک اسپیشلی ہائیبرنیٹ ہو جاتی ہے یہ تحریک اور پھر اس کے بعد دوبارہ صلاحیت اور بقا یعنی سروائیول کی یہ کوشش کرتی ہیں اور پھر یا تو یہ بڑے عروج میں پہنچ جاتی ہے یا پھر یہ تحریک کا زوال اور اختتام ہو جاتا ہے تو یہ اس کو جس یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو اب ہم جن تحریکوں کی سٹڈی کر رہے ہیں تو ان کے بھی معاملات سے ہی میزے ہی ہوئے چاہے وہ نیکی کیوں چاہے برائیوں کیوں ریزلٹ ایسا ہوا اور کبھی عروج بھی ہوا اس کی عروج کی ایکزیمپل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیسے پھیلی تھی اس کے کیا عروج آئے اور عروج ہوتے ہوتے افغانستان سے لیبیا تک کی ان کی دعوت بھی پھیل گئی اور صحابہ اکرام رضی اللہ ان کی حکومتیں بھی بن گئیں اور اس زمانے کی جو دونوں سپر پاورز تھی دونوں سرندر کر دی ہو گیا معاملہ یہ وہ تھا لیکن اب ہم دوسری تحریکوں کی سٹڈی کر رہے ہیں کہ وہ تحریکیں کہ جو ایک جینوں نے بغاوت کی تو ان کی سٹڈی ہم اب کر رہے ہیں اچھا یہ بھی میں نے پچھلے لیکچر میں ڈیٹیل سے عرض کیا تھا کہ باغی تحریکوں کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں ان کا بالکل لائن ایک جو ٹائم پیریڈ ان کا ہوتا ہے بالکل جیسے انسان بچپن ہوتا ہے جوانی پھر پختہ عمری ہوتی ہے پھر بڑا پھر موت یہی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو حکومتیں بھی ایسی ملک بھی ایسی تحریکیں بھی اور تنظیمیں بھی ایسی چلتی ہیں تنظیم اور تحریک میں تھوڑا سفر کی ہے کہ تحریک سے مراد یہ کہ وہ تمام لوگ کے جو ایک آئیڈیے پہ جس پہ یہ اگری ہیں تو اس کو پھیلا رہے ہیں اور پارٹی اس کی ایک اس طرح کی شکل بن جاتی ہے کہ وہ ملکے اپنے اندر ایک لیڈر بنا لیتے ہیں اور اس کے اندر یہ معاملات کو چلا رہے ہوتے ہیں ایسا ہوتا ہے معاملہ یہ دونوں طرح کی صورتیں ہو سکتی ہیں حکومت پر اختلاف سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے پھر غلبہ کی خواہش ہو رہی ہوتی ہے نظام وقت کی تبدیلی کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے اور راس اقدام یعنی ایک ڈیریکٹ ایکشن بھی کرتے ہیں یعنی ایک بغاوت کر لیتے ہیں اور پھر کبھی انقلاب ہو جاتا ہے کبھی ناکام بھی ہو جاتا ہے یہ پوری دنیا کے اندر ایسا ہی ہے اور یہ بھی میں عرص کر چکا کہ یہ بالکل ان کی اگر کچھ مشکلات آ جائیں کسی تحریک کو تو پھر یہ آئیس برگ کی حیثیت ہو جاتی ہے کہ جیسے سمندر کے نیچے اندر پانی کے اندر یہ جس طرح سے برف جمعی ہوتی ہے ایسی اندر سے ہوتی ہے لیکن اوپر سے جب کوئی جہاز وہاں سے گزر رہا ہوتا تو ان کو نظر نہیں آتا تو کبھی ہوتا ہے کہ وہ ٹکرا کے وہ بھی تباہ ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایسے معاملات بھی ہوتے رہتے ہیں باغی تحریکوں کی قائدین کے ایک سائکولوجیکل حیثیت یہ ہوتی ہے کہ وہ حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور خوصلہ مند اور ایک ان کا ایمبیشیس ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ان کا کنٹرول آ جائے ابجیکٹیو جی ہوتا ہے کرشماتی صلاحیت بھی ان میں ان کے لیڈرز میں ہوتی تب ہی لوگ ان کی عقیدت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اندر چل رہے ہوتے ہیں پھر مذہب کا بھی استعمال کرتے ہیں لیتے ہیں تاکہ اس کی وجہ یہ کہ مذہبی طور پر لوگ پھر ان کی مطابق عمل کرنے لگتے ہیں تو یہ بھی ہو جاتا ہے ہیروز کے ایک بہادری اگر ہو جائے تو وہ بڑا ایک موٹیویشن ہوتی ہے اور اگر غلطی ہوتے اس کو پردہ پوش بھی کر دیتے ہیں یعنی ابجیکٹیو یہی ہوتا ہے تاکہ اپنی مارکٹنگ کو وہ بڑھا سکے ایڈوینچرزم ہوتا ہے تبھی ایڈوینچر کرتے ہیں کہ ایک انقلاب اور بغاوت اس طرح کے معاملات تبھی کرتے ہیں اور مذہبی پروپیگنڈا کو وہ استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کے ساتھی شامل ہوتے چلے جائیں حکومت کی ایک ڈیمانیزیشن یعنی حکومت کو ایک بالکل اس طرح کا یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے وہ ایک برائی کا ایک منظر حکومت یہ ایسی ہے کہ بہت برے شیطان قسم کے لوگ ہیں اور لیڈرز کو ایک بالکل آئیڈولائزیشن اور رومانٹیسزم یہ بہت ہوتی ہے کہ اپنے لیڈرز کو بہت بڑا ہیرو بنانے کی وہ کوشش کرتے ہیں تبھی لوگ ان کے اندر شامل ہو سکے ہیں اس کے بعد پھر ابھی موجودہ دمانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں باغی تحریکیں کہ جیسے آئرلینڈ میں تامل ٹائگرز جو آپ کا سری لنکا میں کر رہے ہیں خالستانی کے جیسے انڈیا میں یہ ایک تحریک ہے وہ چل رہی ہے پھر ماؤ نواز باغی تحریک یہ آپ کے چائنہ میں یہ چلتی رہی ہے رشیا میں چلتی رہی ہے پھر مسلمانوں کے آپ دیکھ رہے ہیں کشمیری تحریک چل رہی ہے فلسطین کی چل رہی ہے بلوچستان میں چل رہی ہیں تو ان کے بھی آپ دیکھیں گے تو ان کی سائیکولوجی بالکل ایسی ہے جیسے میں نے عرض کی تو اس کو صرف ویک اراؤنڈ کو اس لیے عرض کیا کہ اسی بیسس پہ ہم آگے دیکھ سکے کہ اب صحابہ اکرام کے زمانے میں جو تحریکیں ہوئی ہیں ان کو ایک ایک کر کے سٹڈی کرتے ہیں پہلے ہم خوالج تحریک کی سٹڈی کرتے ہیں اس کے بعد ہم شیعہ تحریک کی کریں گے اور اس کے بعد مین اسٹریم مسلمانوں کی جو ان کے ہاں تحریکیں پیدا ہوئی ہیں تو اس کی سٹڈی ہم کرنے لگے ہیں ٹائم ہمارا 11 to 133 اجری ہے لیکن اسپیشلی اب ہمارا فوکس سکسٹی ٹو 133 اجری کا پیریڈ ہے تو وہ ہم کریں گے کیونکہ اس سے پہلے 11 to 63 کی ہم سٹڈی پچھلے لیکچرز میں کر چکے تھے اب خوالج کون لوگ ہیں خوالج آپ پچھلے لیکچرز میں پڑ چکے ہیں یہ 37 ہجری میں یہ سامنے آئے یعنی اس سے پہلے ہی آ چکے تھے کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کی کوشش کی اور کامیاب بھی ہو گئے تھے یہ ایک بغاوت کر دی تھی انہوں نے لیکن اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت بن گئی تھی تو تب علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا جس کو اب پڑ چکے ہیں تحکیم کے معاہدے میں تو اس میں کیا وہاں اعلان برات یہ کی خوارج اب تحکیم کیا تھے کہ علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی دونوں کی حکومتیں اپنے اپنے اریاز میں بن گئی تھی تو خوارج نے اس ٹائم میں ایک جنگ کی تھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ساتھ تو اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ بھی یہ چھوڑ دیجئے جنگ کو اور یہ معاملہ کریں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صحابی آ جائیں گے وہ ایک فیصلہ کریں گے اسی طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک صحابی وہ آئیں گے تو یہ دونوں مل کے فیصلہ کر لیں گے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ یہ جج کے طور پر آئے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمر بن حاصر رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ آئے تھے تو دونوں نے یہ ایگریمنٹ کیا کہ جی ٹھیک ہے جی اس میں دونوں کی حکومتیں جاری رہیں اور اس کے بعد پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جو اور جو مہاجرین تھے اور انصار تھے وہ مل کے فیصلہ کر لیں گے اگری یہ تھا تو خوارج یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا تو اب ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اگینسٹ ایک بقاعدہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں کفر کا فتوہ کیا کہ جناب انہوں نے تو کفر کر لیا ہم تو جی ان سے الگ ہو رہے تو وہاں سے یہ نکل گئے اس لیے ان کا نام خوارج بنا خوارج کا مطلب خارج ہونا نکل جاتا تو وہ نکل گئے اچھا نکلے تو انہوں نے یہ بقاعدہ ایک مذہبی اعتبار سے کچھ ایسے پوائنٹ او فیو انہوں نے وہ تیار کیے اب وہ تیار کرتے کرتے انہوں نے کیا کیا کہ بہت سارے ان کا ایک میم یہ کیا لا حکم اللہ کے سوائی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا فیصلہ اللہ نے کرنا اچھا بھی اللہ تعالی نے کرنا ہے تو پھر اللہ تعالی تو اب تک تو یہ تھا کہ وہ اپنے نبی اور رسول بھیجتے تھے اور وہ بتاتے تھے اللہ تعالی کا یہ حکم ہے لیکن اب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جناب بس اب نبوت ختم ہو گئی اب اللہ تعالی کا ڈائریکٹ میسیج نہیں آئے گا اب اللہ تعالی کے یہ کتاب قرآن ہے بس وہیں سے یہ میسیج آئے گا تو خوارج نے اس کے اگنسٹ یہ کیا کہ نہیں جناب یہ اللہ تعالی کا یہ میسیج آئے گا اور یہ لوگ انسان یہ فیصلے کر رہے ہیں تو یہی کفر ہے اس کو انہوں نے کیا اور کفر کا فتوہ انہوں نے جاری کیا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تقریباً سب کی میجارٹی کو انہوں نے کفر کا فتوہ یہ کیا اچھا اس کے بعد ان کے آن یہ بھی پوائنٹ وی آیا کہ انہوں نے انسانوں کو قتل کرنا شروع کیا ون ٹو ون بھی جس کو بدہشتگردی کہلیں اس کی ایک اگزیمپل یہ تھی کہ جیسے عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ گزر رہی تھی تو گزرتے ہوئی ان کو خوارج نے کے پاس سے گزر رہے تھے تو ان کو دونوں کو قتل کیا ان کے یہاں تک کہ ان کی اہلیہ کے پیٹ میں بچہ تھا تو بچے کو بھی انہوں نے قتل کیا کہ نہیں جی یہ سب کافر ہو گئے اس پر پھر اور پھر اکا دکا جو بھی افراد کوئی آس پاس سے ان کے پاس سے گزرتے ہاں بھی تم ہماری پارٹی میں شامل ہو رہے ہو جو کہتے کہ ہاں جی تو آگئے نہیں آئے تو ان کو قتل کر دیتے اس پر پھر اب حکومت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی چل رہی تھی تو انہوں نے آپ پڑھ چکے کہ انہوں نے پھر خوارج فق بقاعدہ ایک ایک ایکشن کیا جس کو جنگ نہروان کہتے ہیں جنگ نہروان میں یہ تھا کہ نہروان ایک عراق کا ایک چھوٹا سا ایک ایسا ایریا تھا ایک جنگل ساتھا جس میں خوارج کی پوری پارٹی وہاں پہ تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہاں پہ اپنی فوج کے ساتھ ایک ایکشن کیا اور ان کی بڑی تعداد وہاں پہ قتل ہوئی جو بچ گئے تو انہوں نے توبہ کر لی گئے ٹھیک ہے جی ہم کوئی اب دہشتگردی نہیں کریں گے تو علی رضی اللہ عنہ نے ان کو معاف کر دیا لیکن ہوا یہ کہ اب ان کی تعداد بڑھنے لگی تو بڑھنے لگی تو پھر یہ ہوا کہ خود کچھ حملہ انہوں نے کیا یہ فوٹی اجری میں اور تین لوگ نکلے کہ یہ جناب ہم ان کو ہم ایک تو علی ایک معاویہ اور ایک عمر بیناس رضی اللہ عنہ یہ تینوں بڑے پولیٹیکلی ایکٹف تھے یعنی علی رضی اللہ عنہ کی حکومت چل رہی تھی معاویہ رضی اللہ عنہ کی چل رہی تھی اور انہی کے گورنر عمر بیناس رضی اللہ عنہ تھے اور وہ ایجپٹ کے گورنر تھے تو وہ منیج کر رہے تھے تو ان تینوں کو جی قتل کرنا ایک ہی ایک ہی رات میں تینوں نکلے اب آپ پڑھ چکے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ پہ جو حملہ ہوا تو انہوں نے خیر منیج کر لیا روک لیا اگلے کو اور پھر پکڑ بھی لیا عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ کا اتفاق سے اس رات وہ بیمار تھے تو انہوں نے وہ مسجد میں نہیں آئے تھے تو انہوں نے یہ بتایا کہ بھی اچھا رہی میں بیمار ہوں آج میں مسجد میں نہیں آسکتا گھر میں ہی نماز پڑھتا ہوں تو میرا جو ہے امام کے طور پر فلاں صاحب جو ہیں وہ جا کے نماز پڑھ لیں تو وہی شہید ہو گئے اور عمر بن عاصر جو ہیں وہ بچ گئے تھے لیکن علی رضی اللہ عنہ کا کیس ہوا تھا کہ ان کو شہید کر دیا گیا ان پر بقاعدہ زوردار قسم کا خنجر یا تلوار جو بھی اس زمانے کے ان کے تھے تو انہوں نے آپ کے سر پہ کیا جو کہ بہت زخمی ہوئے ایک زم شہیدنی ہوئے کچھ گھنٹے ان کو لگے اس کے بعد وہ شہید ہو گئے لیکن کھر یہ ہوا کہ جو مجورٹی عراق کی تھی وہ ان سب نے حسن رضی اللہ عنہ کو عبت حکمران خلیفہ بنا لیا تھا اور صرف کچھ مہینوں کے اندر انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے بات کی اور حکومت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دے دی تو یہ آپ پڑ چکے ہیں کہ یہ فورٹی ون ہجری یعنی کچھ مہینے کے بعد ہی بات ہوئی ہے تو فورٹی ون ہجری میں جو سکس سکسٹی ون دوبارہ حکومتیں اکٹھی ہوئی تھی تو یہ معاملہ ہوا اب خوارج نے یہ کیا تھا کہ وہ مختلف جنگلوں میں اور پہاڑوں میں وہ وہاں پہ چھپے ہوئے تھے اور انہوں نے کئی کئی بغاوتیں کرنے کی کوشش کی اس کی اب ہسٹری کے اندر انہیں آٹھ ایسی بغاوتیں جو سامنے آئیں لیکن وہ بھی آئیں اس کے علاوہ اور بھی ہوگی تو وہ ہسٹری میں آئیں نہیں وہ مثلا فورٹی تھری ہجری میں فورٹی سکس ففٹی ایٹ پھر سیونٹی ٹو ون انڈر ون انڈر نائنٹین ون ٹوئنٹی ٹو اور ون تھرٹی ہجری یعنی مسلسل بغاوتیں مکرتے رہے لیکن ناکام رہے تو معاملہ تو یہ ہوا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ جو پوائنٹ او ویو ہے کفر کا فتوہ اس کی ڈیٹیل ان کے پوائنٹ او ویو قوم دیکھتے ہیں کیا تھے اب تحریک خوارج کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں انگلیش پہ جس کو holier than do یا self righteous جنہیں کہتے ہیں یعنی کہ وہ یہ سمجھتے تھے بہت عبادت کرتے تھے بہت نکیاں کرتے تھے اپنی طرف سے لیکن ان کا پوائنٹ او ویو یہ تھا کہ جناب ہمارے دل میں جو آ رہا ہے یہ اللہ کا حکم اس لئے اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا باقی جو بھی اس کو نہیں مانے گا تو وہ کافر لا حکم اللہ جو میں نے ارز کیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کا فیصلہ کرنا جائز نہیں یعنی انسان جو بھی سوچیں گے یہ جائز نہیں ہے بس ہمارے ریڈرز ان کے دل میں جو آئے گا وہ اللہ کا حکم ہوگا یعنی یوں کہلیں کہ ایک طرح سے انہوں نے نبوت کا ایک دعویٰ کیا تھا نبوت کہا نہیں تھا انہوں نے لیکن سٹائل وہی تھا کہ جیسے انبیاء اکرام علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ کا میسیج آتا رہا ایسے ہی وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیڈرز جو ہیں ان کے اللہ کا میسیج آ رہا ہے اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کو فرہیئے کہ ان کا پوائنٹ ویو تھا کہ اگر کسی ایک شخص نے اگر کوئی گناہ کر لیا تو وہ کافر ہو گیا مثال کے طور پر اگر ایک آدمی نے ایک روضہ نہیں رکھا ایک روضہ نہیں کیا تو وہ کافر ہو گیا اگر نماز نہیں وہ پڑھ سکا یا اگر پڑھی بھی ہے تو ان کے مطابق ان کے امام کے ساتھ نہیں پڑھی تو وہ بھی کافر ہو گیا ان کا یہ پوائنٹ ویو تھا اور ساتھ یہ بھی آیا کہ جناب ان کو قتل کرنا ہم پر فرض ہے جس نے گناہ کبیرہ کیا تو اب آپ کے ذہن میں ہوگا یہ پوائنٹ ویو کہ جناب قرآن پاک میں تو یہ ہے کہ کسی کو قتل کرنا ایک گناہ کبیرہ ہے تو اس پر ان کا پوائنٹ ویو یہ تھا کہ نہیں جی ہمارے لئے یہ جائزہ ہم قتل کر سکتے ہیں کوئی ہمیں اگر قتل کرے تو اس نے گناہ کبیرہ کر لیا اس کو مارو تو یہ تھا اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کی بڑی پارٹی کو بڑی تعداد کو قتل کیا تھا تو اس لئے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے تو حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کو انہوں نے فرض قرار دیا کہ جناب ان کے اور پھر اس کے بعد حسن اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے اور اگلے حکمرانوں کے زمانے میں بھی ان کا یہی پوائنٹ ویو تھا بغاوت کرنا ہم پر فرض ہے لازم ہے یعنی صرف یہ نہیں کہ ہم کر لیں نہیں جی ہم پر لازم ہے اور اس کے خلاف تبرہ بھی ان کو فرض سمجھ دیتے اب تبرہ تبرہ کسی کہتے ہیں اعلان برات کہ جناب ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب کہلیں کہ کچھ لوگوں نے تبرہ کو یہ بھی کر لیا کہ وہ جیسے خلیفہ راشدین کو یہ گالیاں بھی دیتے تو تبرہ کی ایک یہ شکل یہ بھی کر لی اور اس طرح کے معاملات چلنے لئے جو حکمران بھی کفر کا ارتکاب کرے اس کی خلاف بغاوت کا کرنا ہم پہ فرض ہے تو اس لیے بغاوتیں کرتے رہے لیکن ناکام بھی ہوئے اب یہ سوال ہے کہ کیوں ناکام ہوئے اس کو میں ارز کرتا ہوں ان کے دو اہم ان کے الفاظ تھے ایک تو تبلہ اور ایک تبرہ تبرہ میں نے ارز کیا کہ بیزاری اور لانت کرنا اور تبلہ تھا ساتھی رہنا یعنی ہماری جو بھی ان کے لیڈر تھے ان کے ساتھی رہنا یہ لازم تو یہ ان کا پوائنٹ ویو تھا تو نتیجہ پھر یہ اب یہ ایک ریزن ہے کہ جس سے ان کی ایک تحریک کامیاب نہیں ہوئی کہ اپنے لیڈر سے کفر کا فتوہ یعنی ہوا کیا کہ ان کے جو ساتھ لیڈر بنے ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی تو انہی کو جناب کفر کا فتوہ کیا اور اپنی لیڈر کو قتل کیا اور اب جناب نہیں آگئے اچھا پھر اس کا پھر تبلہ اور تبرہ کوئی پارٹی نہیں بنی بلکہ بہت سارے سرکے بننے لگے ریزنٹ یہ ہوگا ان کا تو اس لیے ان کی جب بھی بغاوت ہوئی تو حکومت کی ملٹری کے ساتھ ہوئی تو ملٹری نے ان کو کر دیا مار دیا ان کو اور جو معاملہ چلتا ہے سلسلہ اب اس پہ ایک حدیث ہے جو ہولی اردن دو کے بارے میں ایک حدیث یہ صحیح بخاری میں جس کا نمبر بھی آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالِ غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو عبداللہ بن زل خویسرہ تمیمی آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول عدل سے کام دیجئے آپ نے فرمایا تمہاری خرابی کہ اگر میں عدل نہ کروں تو اور کون کرے گا تو عمر عدیبت انہوں نے یہ ارز کیا کہ جی مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں اسے چھوڑ دیجئے اس کے ایسے ساتھی ہیں کہ آپ میں سے کوئی شخص ان کی نماز کے مقابلے میں اپنی نماز کو حقیر سمجھے گا اور اپنے روزے کو ان کے روزے کے مقابلے میں حقیر سمجھے گا یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے اور اس کے پروں کو دیکھا جائے تو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے پھر اس تیر کے پھل کو دیکھا جائے تو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ شکار کے اندر سے گزرا ہے حالانکہ وہ خون اور گوبر سے ہو کر گزرا ہے گزرا ہے ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان میں سے ایک ایسا آدمی ہوگا جس کا ایک ہاتھ یا ایک چھاتی ایک عورت کی چھاتی کی طرح ہوگی یا فرمایا کہ گوشت کے لوتوے کی طرح ہوگی اور ہلتی ہوگی ہلتی ہوگی تو یہ لوگوں میں خانہ جنگی کے وقت نکلیں گے تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قتل کیا تو میں ان کے پاس تھا اس وقت ان کے سامنے ایک شخص اسی صورت کا لائیا گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انہی کے متعلق کی آیت نازل ہوئی ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں کہ جو آپ پر صدقات کے بارے میں تانہ زنی کرتے ہیں یعنی ہوا یہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مالِ غنیمت کی پوری رقم کو جب وہ ڈیوائیڈ کر رہے تھے لوگوں کو دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ عدل نہیں کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کروں تو پھر کون کرے گا کہ جب بالکل اگزیکٹلی سب کو برابر دے رہے تھے لیکن جو شخص یہ تمیمی وہ آیا تھا تو اس کا یہ پوائنٹ ویو تھا کہ جناب زیادہ میرا کم ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارال اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا اس لیے کہ انہوں نے کوئی ابھی تک لوگوں پر کوئی ایکشن نہیں لیا تھا تو نہیں کیا اور یہ بتایا کہ دیکھو کہ بعد میں ایسے لوگ آئیں گے کہ جب نماز بڑی پڑیں گے روزے میں بڑے جناب نیکیاں کر رہے ہوں گے لیکن پھر اس کے بعد یہ دہشتگردی یہ کریں گے اور ایک یہ بغاوت کریں گے اور پھر خانہ جنگی کا معاملہ ہو جائے گا تو ایک سیچویشن یہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے سیچویشن بتا دی تھی اور اس ٹائپ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ پیدا ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیکن ابھی ایکشن نہیں ہوا تھا تو اس لئے معاملہ نہیں ہوا تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے پھر ایسی نشانی بھی ایک شخص کی بتائی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جناب اس کے جو ہاتھ ہے وہ اس طرح کا ہوگا کہ جیسے یہ بالکل ایسے کہ جیسے ایک خاتون کی چھاتی جیسے ہوتی یہ سٹائل کہتے تو اس طرح کا بندہ بھی ملا ہونا تو یہ ایک حدیث میں یہ ایک واضح ہوئی ہے اب دیکھئے کہ اس طرح کا یہ معاملہ ہوا اب تحریک خوارج میں معاملہ کیا ہوا اس کے جو لیڈر تھے ان کا نام تھا عبداللہ بن وہابر راسبی یہ پہلا امام خوارج کہتے انہی پہ پھر خود خوارج ان پہ کفر کا فتوہ کر کے ان کو بھی مار دیا تھا پھر اپنے کو رکھا نئے کو رکھا اس کو بھی مارا پھر یہ چلتا ہے سلسلہ تو ان کی تحریک بھی ایسے ہی اپس میں ایک دوسرے کو مار کے ختم ہوتی ہے اب یہ ان کی کچھ شدت پسندی کی کچھ ایگزیمپلز ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں ایک تو یہ کیا کہ غلطی سے خجور لینے میں بھی اپنا ہاتھ کٹوانا یعنی ایک آدمی انہی کے ایک پارٹی کے آدمی نے اگر خجور کسی کی جناب وہ لے لی غلطی سے غلطی سے لے لی تو کہا کہ نہیں جی تم نے تو یہ چوری کر لیا چلو جی ہاتھ کٹوانا اس کا یعنی اس طرح کا معاملہ بھی کیا اچھا ایک غیر مسلم کو دیکھا کہ اس کے پاس خنزیر تھا تو اس کو بھی پگڑ کے مار دیا ایسے بھی معاملہ ہوا ایک صحابی عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ ان کی اہلیہ اور ان کے پیٹ میں بچہ تھا وہ گزر رہی تھی تو تہاں بھی تم ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہو نہیں ہوئے تو چلو جی ان کو ان کے اہلیہ اور ان کے پیٹ کے میں بچے کو بھی قتل کیا تب پھر نہروان کی جنگ کے لیے علی رضی اللہ عنہ نے ایکشن بھی لیا اور ان کی بڑی تعداد کو مارا تھا اور وہ پڑ چکے کہ وہ علی معاویہ اور عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ تینوں کو ایک خود کو شملہ کرنے کی کوشش کی تھی معاویہ اور عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ تو بچ گئے تھے لیکن علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے تو یہ وہ واقعہ اور یہ پوری ڈیٹیل جو ہسٹری میں ملی ہیں کوئی آٹھ مرتمہ انہوں نے بغاوتیں کی ہیں جو علاقہ آم رہی ہیں اس کے علاوہ بھی ہوں گی جو ہسٹری میں ہمیں نہیں مل سکا اچھا پھر اس کے بعد اس کے بعد بھی یہ ہوا کہ یعنی میں تو 133 ہجری تک کی ہسٹری پہ بات کر رہا تھا لیکن اس کے بعد بھی یہ بنو عباس کی حکومت بنی تھی تو وہاں پہ بھی بغاوتیں کرتے رہے اور پھر اراؤنڈ 200 ہجری کے آس پاس خوارج تحریک بلکل ختم ہو گئی یعنی بغاوتیں پھر بھی کرتے رہے لیکن چلو نکام رہ معاملہ ان کا اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے فرقے کیسے بنے تو یہ 21 فرقے ان کے جو ہسٹری میں آئے ہیں لیکن آٹھ ایسے ہیں جو زیادہ مشہور ہیں جن کے نام میں آپ کو کر رہا ہوں اور ان کے پوائنٹ او ویو بھی عرض کر رہا ہوں کہ کیسے پیدا ہوئے ایک مین فرقہ محکمہ جنہیں کہتے ہیں یہ 38 ہجری میں سامنے آئے تھے انہوں نے تحکیم کا انکار کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلاف ہی انہوں نے بغاوت کی تھی اور وہیں پہ یہ ان کی بڑی تعداد وہیں پہ قتل ہوئی تھی اس کے بعد ایک دوسری فرقہ بھی پیدا ہوا جس کو الازارقہ ان کے لیڈر تھے نعف بن ازرق یہ 65 ہجری کے دمانے کے ہیں تو جو یہ جو باغیوں میں شامل نہ ہو ان پر کفر کا فتوہ یعنی جو بھی ان باغیوں میں شامل نہ ہو تو وہ شخص کافر ہو گیا چلو جس کو مالو ان کا یہ پوائنٹ ہو گیا تھا ایک تیسرا فرقہ تھا یہ نجدہ بن عامر ان کے لیڈر تھے 69 اجری میں انہوں نے تھوڑا سا یہ معاملہ کیا کہ جو باغیوں میں شامل نہ ہو تو اس کو لاعلمی کا عذر ہم مان لیں گے ان کو کافر نہیں کہیں گے ماریں گے اور پھر تقیہ کا اصول میں ان کے ہاں آ گیا تقیہ کیا تھا کہ اپنی بغاوت کو چھپا کر رکھنا کسی کو نہ بتانا کہ ہم باغی ہیں تو اس طرح سے یہ فرقہ ان کے ہاں پیدا ہوا یعنی دیکھئے کہ خود ان کے خوارج کے اندر اتنے اتنے گروپس پیدا ہوتے چلے گئے البہ حسیہ ایک یہ فرقہ تھا اس کے جو لیڈر تھے وہ حیسم بن جابر صاحب تھے 94 اجری میں تو یہ اپنے لیڈر سے لیدگی کر لیا الگ ہو کے الگ گروپ بنایا اجاردہ ایک فرقہ تھا جو باغیوں پر شامل نہ ہو تو ان کے بچوں کو قتل کرنا بھی فرض سمجھتے تھے یعنی جو بھی ان کے باغیوں میں شامل نہ ہو تو ان کو بھی ان کے بچوں کو بھی قتل کر دو تو اسی کے ایک 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 ایک次یمپل ہے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ علی رضی راتان کے زمانے میں انہوں نے عبداللہ بن خباب رضی رضی راتان ان کی اہلیہ کو اور ان کے پیٹھ میں جو بچے تھے ان کو بھی قتل کیا تھا وہ ایک ایک ایجیمپل علی رضی رضی راتان کو بھی کیا انہوں نے اور پھر حسن رضی راتن جب خلیفہ بنے تو انتے بھی ایک خنجر کا حملہ ضرور ہوا تھا لیکن وہ کچھ زخمی ہوئے لیکن بچت ہو گئی اور اس کے بعد پھر لگتا یہی ہے کہ انہی لوگوں نے ان کو ایک زہر کے ذریعے ان کو شہید بھی کیا حسن رضی راتن کو سالبہ ایک فرقہ تھا کہ انہوں نے یہ تھوڑی سی انہوں نے شدت پسندی کم کی کہ باغیوں میں شامل نہ ہو تو ان کے بچوں کو قتل نہیں کریں اتنا کم مسکم ان میں آئے ایک فرقہ لگ ہوا سفریہ ایک آیا کہ جو غیر جانبدار افراد کافر نہیں اور ان کے بچوں کو قتل جائز نہیں ان دیکھیں کہ یہ ان کیا کافی حد تک آہستہ آہستہ تجربے سے ان کو آیا کہ نہیں بھی چلو نہیں کہتے ان کو کافر العبادیہ ایک آٹھوان فرقہ یہ مشہور ہو اور جو آج کل بھی موجود ہے یہ عبداللہ بن عباد ان کے لیڈر تھے ایٹی جنی میں تو انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو کفر ہم کافر کہتے ہیں لوگوں کو اس سے مراد ناشکری ہے یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شخص مسلمان نہیں رہا وہ کافر ہو گیا یا نہیں ہے بلکہ یہ کہ ناشکری کر رہا ہے کہ یہ جناب ہماری بغاوت میں نہیں آ رہا تو ان کا پوائنٹو ویو آیا اور یہ چونکہ انہوں نے زیادہ شدت پسندی نہیں کی اور بغاوتیں بھی بہت کم کی ہیں تو اس لیہا سے یہ بچے رہے اور پھر ان کی بڑی تعداد یہ امان لیبیا اور الجزائے ان تین ملکوں میں آج بھی موجود ہے تو خوارج کے اکثر فرقے ختم ہو گئے آہستہ آہستہ ان کی میجوریٹی آپس میں ایک دوسرے کو مار کر ہی قتل ہوتے رہے کچھ حکومت کا بھی ایکشن ہوتا رہا اور وہ 200 ہجری میں تقریباً ختم ہو گئے اور جو رہ گئے تو انہوں نے پھر اپنی وہ جو تقیہ کا اصول تھا کہ جناب ہم چھپا کے اپنے آپ کو ظاہر کریں گے تو وہ کرتا رہا سلسلہ چلتا رہا سلسلہ تو جناب یہ ان کا پوائنٹ او ویو یہ تھا اچھا اس کو پڑھنے کا آپ کو کیا فائدہ یہ دیکھ لیجئے آج کل بھی جتنی باغی تحریکیں کسی بھی ملک میں کسی بھی مذہب میں ہوں تو ان کے پوائنٹ او ویو بھی بڑی عد تک ملتے جلتے خوارج کی طرح سے ملتے جلتے تو یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا اور پھر اگلی نسل میں بھی یہ تقریباً ڈیڑھ سو سال تک تو ان کی بغاوتیں چلتی رہیں ون انڈر سکسی فائیو ہجری تک انہوں نے یہ کرتے نہیں ہیں یہ ایک تحریک تھی اس کے ہم ہمارا مکمل ہو گیا اب ہم دوسری تحریک کی سٹڈی کرتے ہیں جو شیعہ تحریک تھی اس کو اگلے لیکچر میں ہم کنٹینیو کرتے ہیں موسیقی